نحمده و نسلی على رسوله الكریم مععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحل الارقدتا من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر نماز کے اوقات کا بیان شرح باب نمبر اکیس باب نماز فجر کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک نماز کا حکم حدیث نمبر 357 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے سامنے چند اچھے لوگوں نے بیان کیا جن میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور معتبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی سے پتہ چل رہی ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے پسندیدہ اور کتنے معتبر تھے اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد آفتاب کی روشنی سے قبل اور اثر کے بعد غروب آفتاب سے قبل نماز پڑھنے سے منع کیا گویا اس حدیث مبارکہ میں جو بنیادی طور پر حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے حوالے سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات پر سورج کے حوالے سے دو اوقات پر نماز پڑھنے سے منع کیا کچھ حوالہ جات سے ان اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے کو ناپسند کیا یعنی خراہت محسوس کی تو گویا یہ اوقات مکروح اوقات ہیں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے حوالے سے دو اوقات کا تذکرہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور اس وقت نماز پڑھنی پسندیدہ نہیں ہے پہلا وقت جب آفتاب یعنی سورج طلوع ہو جائے سورج کے طلوع ہونے کے آغاز کے بعد سے لے کے اس وقت تک جب تک سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے اور آسمان میں سورج کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے یہ وقت ہے نماز کے پڑھنے کی ممانیت کا وقت اسے ایک تو اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے طلوع آفتاب کا آغاز مغرب کی نماز کا آخری وقت یعنی اس کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا تو گویا مغرب فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے فجر کی نماز کا آخری وقت طلوع آفتاب کا آغاز یعنی جب سورج کا پہلا کنارہ افق پر آسمان پر نمودار ہوتا ہے یعنی پاپ ہٹتی ہے تو اس پر یہ ہے فجر کی وقت کا آخری پرچر کی نماز کا آخری وقت آپ کو معلوم ہے کہ سورج جب تلو ہوتا ہے تو ابتدام ہے کیونکہ سورج آسمان پر گلائی کے شکل میں نمودار اور نمائع ہوتا ہے تو جب وہ تلو ہوتا ہے تو پہلے اس کا اول یعنی چھوٹا سا گنارہ نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ چڑتا چلا جاتا ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر آدھا پھر اس کے بعد پورے کا پورا سورج جو ہے وہ آسمان پر نمائع ہو جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا وقت جو پہلے کنارے کے نمودار ہونے سے لے کر پورے کے پورے سورج کے آسمان کے اوپر نمودار ہو جانے کا وقت ہے اس پر یہ وہ خاص وقت ہے جس میں آپ نے اس حدیث میں ایک وقت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا یہ کیوں کیونکہ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو اوقات پر نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان دو اوقات میں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان تلو اور غروب ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ مشرق قومیں جو سورج پرست قومیں ہیں جو سورج کو پوجھنے والی قومیں ہیں انہی دو اوقات میں سورج کو سجدہ کرتی ہے کیوں سجدہ کیا جاتے کہ ایک تو یہ وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی ابھی پوری تیز نہیں ہوتی اور یہ وہ وقت ہے جس میں اگر کوئی چاہے تو سورج کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب سورج نصف و نخار پر ہے جب آسمان پر اونچہ اچھی طرح چڑھ جاتا ہے اس وقت سورج کی روشنی اور اس کی شوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے اور چاہے بھی تو وہ سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا اور کچھ لمحوں سے زیادہ اس کو نہیں دیکھا جاتا لیکن یہ وہ وقت ہے کہ اب اس وقت سن ریس یعنی سورج کی شوائیں جو ہیں وہ اتنی تیز اور اتنی شدید نہیں ہوتی اور آنکھ بھر کے سورج کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ وہ وقت ہیں دونوں کہ ان میں سورج سورج بزاتے صد بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اب نظارہ جو ہے وطلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا یہ نظارہ آسمان پر بہت ہی خوش نمار بہت ہی حسین سا نظارہ بھی ہے اور اس میں سورج کے اندر اور سورج کے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک روب کی کیفیت بھی کہ کیسے ہلکی سے سرقی جو ہے وہ شفق پر پھیلی ہوتی ہے اور سورج کے اندر ایک وقار ایک اس کا اپنا روب ایک اس کے اندر ایک بہت ہی ٹھہراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے اور اس میں دیکھنا بھی ممکن ہے اور ہے بھی وہ دیکھنے میں خوبصورت تو انہی اوقات میں مشرق قومیں جو ہیں جب وہ دیکھ بھی پاتی تھی جن اوقات میں اور جس میں اس سورج کا ایک روب اور خسن بھی زیادہ ہوتا تھا تو انہی اوقات میں سورج پرست قومیں سورج کو سجدہ کیا کرتی تھی تو لہٰذا ان کے رویے سے مسلمانوں کے سجدوں اور نماز کے اوقات کو ممتاز کرنے کیلئے الگ کرنے کیلئے یہی تو بچہ تھی ہمارا قبلہ بھی تو اہلِ قطاب سے اسی لئے الگ کیا گیا تو لہٰذا سورج پرست قوموں کے سجدے کے اوقات سے مسلمانوں کو سجدے اور نماز سے منع کر دیا گیا اور یہی وہ دو اوقات ہیں اب ان اوقات پر کچھ کے نزدیک ابھی آگے اس پر طویل دبصرہ جو ہے وہ آتا ہے کچھ کے نزدیک تو ان اوقات پر فرض نماز کے علاوہ نفل نماز اور سجدہ جو ہے وہ منع ہیں اور خاص طور پر اگر ہم ہنفی رائے لیں امام ابو حنیفہ کی رائے لیں تو اس میں کوئی نماز اور کوئی سجدہ ان اوقات میں یعنی طلوعِ افتاب کے وقت جو ہے اس کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا البتہ جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے اور آسمان پر اچھی طرح سے سورج کی روشنی پھیل جائے تو اس وقت البتہ نمازِ اشراق کا وقت جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اسی طرح جہاں طلوعِ افتاب کے حوالے سے ہے وہاں غروبِ افتاب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یعنی غروبِ افتاب تک وہ وقت جب سورج پہلا کنارہ غروب ہوتا ہے اس وقت تک نمازِ اثر کی ادائیگی کے بعد غروبِ افتاب یعنی سورج کے پہلے کنارے کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی سے منع کیا یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اثر کی نماز کا آخری وقت پھر کیا ہے جو کہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن حالات میں اگر اس وقت تک ادا کر لی جائے تو نمازِ اثر جو ہے بہرحال وہ قضا نہیں ہوگی اور اس کی فرضیت قبول بھی ہو جائے گی اور ادا بھی ہوگی سورج کا پہلا کنارہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ اثر کا آخری اور مغرب کا پہلا وقت ہے بعض کے نزدیک تو ان وقت میں کسی قسم کی کوئی فرض نماز یعنی فرض نماز تو ظاہر ہے جو وقت ہیں وہ پہلے ہم بازے کر چکے ہیں کوئی نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی لیکن آراب ہرحال مختلف ہیں چند کے نزدیک کچھ نفل نمازیں مخصوص قسم کی نفل نمازیں جیسے تخییت المسجد نمازِ عید قصوف اور خصوف کی نماز قصف اور خصف کی نماز جو پڑی جاتی ہے جنازے کی نماز اور فوٹ شدہ نماز کچھ کے نزدیک ان وقت میں یہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ نفل ادا نہیں کیے جا سکتے اور ساتھ ہی ان اوقات میں ان دو اوقات میں اصل کی نماز کے بعد اور ادھر سے تلو اے آفتاب کے آغاز کے بعد ان دو اوقات میں نفل نماز کے علاوہ سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ کے نزدیک سجدہِ سحب کی البت سجدہِ تلاوت کی البتہ اجازت ہے سجدہِ سحب نہیں سجدہِ تلاوت کی البتہ اجازت موجود ہے اگر آئیمہ اکرام کی رائے دیکھی جائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کوئی سرجدہ اور کسی قسم کا کوئی نفل ادا نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں جو میں نے آپ کو تحیط المسجد خصوف یہ بتایا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی بھی نفل نماز اور کوئی بھی نماز اور کوئی بھی سجدہ ادا نہیں کیا جا سکتا یہ ہنفی رائے کے مطابق ہے امام آلی کے نزدیک پرائز تو ادا نہیں کیا جا سکتے لیکن قضا نماز ادا کی جا سکتی ہیں اور کچھ نوافل جو میں نے آپ کو اوپر کچھ نماز ہیں جو میں نے جن کا آپ پور زکر کیا جیسے نمازی جنازہ اور قصوف اور قصوف وغیرہ کی نماز ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے یہ مالکی رائے ہیں اور امام احمد بن حنبل حنبلی رائے ان کا مذہب یہ ہے کہ نوافل تو ادا نہیں کیا جا سکتے لیکن تواف کے ساتھ نوافل یعنی تواف کی تکمیل کے بعد جو دو نفل وَتَّخِذُوا مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسْلَّ مَقَامِ عِبْرَحِيم کے اوپر جو دو نماز پڑھے دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں تواف کی تکمیل کے بعد ساتھ چکروں کے بعد امام احمد بن حنبل کی رائے میں یہ دو نفل جو ہیں یہ ادا کیے جا سکتے ہیں اور ایسے بھی یاد رکھئے گا کہ حرم کے مطاف میں سجدے اور نفل نماز کے حوالے سے احکامات باقی روح زمین کے مقابلے میں فرق ہیں یہ تین اوقات یہاں پہ تو دو اوقات کا تذکرہ ملے تیسرا وقت جو ہے وہ زوال کے وقفی سجدہ اور نماز کی ممانیت ایک اور حدیث کے حوالے سے منع ہے لیکن یہ تین ممنوع اوقات جس میں سجدہ اور فرض نماز کے علاوہ نماز کی اجازت نہیں دی گئی مطاف میں حرم کے مطاف میں یہ پابندی موجود نہیں ہے حرم اور حرم کے مطاف کے اندر ہر وقت سارا دن سجدہ اور نفل ادا کیا جا سکتے ہیں یہ معاملہ خاص حرم کے اندر اور مطاف کے اندر ہے لیکن باقی روح زمین کے لئے یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اثر کی نماز کے بعد سجدہ یا نفل کی ادائیگی نہیں ہے اسی طرح طلوع آفتاب کے آغاز سے لے گئے اسی طرح روشنی کی پھیل جانے کے بعد بھی نفل نہیں پڑے جائیں گے اسے ملتی جلتی اور بھی حدیث موجود ہیں حدیث نمبر 3 358 حضرت ابن عمر علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلو اے آفتاب اور غروب اے آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو حدیث نمبر 3 59 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ تلو ہونے لگے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ پہلا کنارہ جب روشن نمائع ہوتا ہے جب تک وہ پورا نہیں نکلتا تو نماز موقف کر دو یعنی پسپون کر دو تاں آنکھے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے تو نماز موقف کر دو تاں آنکھے آفتاب پورا چھپ جائے سمجھ میں آئی بات حدیث نمبر 360 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی خرید و فروغ تو دو قسم کے لباسوں سے منع کیا یہ حدیث ہم پہلے 240 حدیث ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اور میں بڑی وضاحت سے اس کی شرعہ بھی بیان کر چکی ہوں آپ نے دو قسم کے لباسوں سے یعنی وہ ایک نماز میں جب لباس اور کپڑے تھوڑے تھے تو گوٹ مار کے بہننا اور اشتعمال اور وہ بہت وضاحت سے ہم بات کر چکے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے دو قسم کی خرید و فروغ سے بھی منع کیا اگر آپ ہلکہ سے دہرا لیں تو دو قسم کی خرید و فروغ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا المنابزہ نابزہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا پھینکنا الملامسہ لمز کا مطلب ہوتا ہے چھونا پھینکنا اور چھونا تجارت میں اس سے منع کیا تھا اور میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ عربوں کے اندر تجارت اور کاروباری جو صدا گر تھے کسی طریقہ جو ہے وہ رائج کر رکھا تھا اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کسی کسی مال یا کسی چیز بیچنے والے کے پاس ایک خریدار آتا ہے اور وہ صدا گر کیا کرتا ہے وہ مال اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس کی طرف ڈال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس کی طرف میں پھینک دوں گا اس کو خریدنا لازم ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی خریدار نے خریدنے والے مال کو ٹچ کر لیا لمز کر لیا جیسے بس وقت ہم نے کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے میٹیریل کو چھو کے دیکھتے ہیں ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ سوفٹ ہے نرم ہے اوریجنل ہے پیور ہے کیسا ہے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی خریدار نے کسی مال کو لمز کر لیا چھو لیا ٹچ کر لیا اس کی کوالٹی کو اس کی کسی چیز کو سیز کرنے کے لیے تو بس اگر چھو لیا تو خریدنا لازم ہو جائے گا یہ کیا تھا یہ قسم کی زیادتی تھی اور یہ قسم کی ایکسپلائٹیشن تھی اور جو خریدار ہے اس کو مال کو چیک کرنے اس کو ریجیکٹ کرنے اس کو خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار اس سے محروم کیا جا رہے ہیں اور جو سوداگر ہے وہ جورن اپنا مال بیچنا اس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو شریعت جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کو بسند نہیں کرتی تو یہ دو طریقے جو خرید و فروخت ان کے معاشرے میں غلط سے طریقے رائش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تجارت کے طریقوں سے منع کر دیا تو آپ نے دو قسم کے لباسوں سے منع کیا پھر اسی طرح آپ نے دو قسم کی تجارتوں سے منع کیا اور آپ نے دو اوقات پر نماز سے منع کیا یہ وہی دو اوقات ہیں جن کا تذکرہ ہم پچھلی حدیث میں کر چکے اسی روایت میں انہوں نے کچھ اضافہ کیا کہ دو نمازوں سے بھی منع کیا کہ نماز فجر کے بعد ہر قسم کی نماز تاہاں کے آفتاب اچھی طرح نکل ہے اور نماز اثر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے باب نمبر بائیس نماز اثر کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے حدیث نمبر تری سکسٹی ون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کیسی نماز پڑھتے ہو حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں لیکن ہم نے انہیں کبھی وہ نماز پڑھتے میں نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس کی ممانعت فرمائی یعنی اثر کے بعد دو رکتیں اسی بات کی تذکر جو پہلے چلی آرہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا اثر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں ہوگی اور اثر کے بعد سنتیں نوافل اور کوئی اور نماز ادا نہیں ہوگی اور اسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ اصل میں اس دور میں آپ کو بتا ہے کہ اثر کے ساتھ چار سنتیں ہیں اور یہ سنتیں کونسی ہیں غیر معقدہ آپ نے کبھی پڑھی اور آپ نے کبھی نہیں پڑھی لیکن اثر کی یہ چار سنتیں اثر کے چار فرائض سے پہلے ادا کی جاتی چار سنت پھر چار فرض یہ اثر کی نواز کی ترتیب اور یہ چار سنتیں پہلے ہی ادا کی جاتی ہیں بعد میں نہیں ادا کی جاتی لیکن اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نماز اثر کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو ان کو حضرت معاویہ نے منع فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رقتوں سے منع کرنے کی تاقید حدیث مبارکہ میں فرمائی گوئے اگر آپ دیکھیں تو زہابہ اگرام کا طریقہ کہ کسی کو شریعت قرآن اور حدیث کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو روکا جاتا تھا یہ نہیں ان المنقر ہے لیکن روکا کیسے جاتا تھا حدیث اور قرآن کی دلیل اور سنت دے کر کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے ہاتو برخانکو من کنتم سوادکین اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو تو کسی کو اگر غلط باد سے غلط کام سے شرعی طور پر غلط معاملے سے روکنا ہے تو روکنا صرف اپنی زبان اور اپنے قال کے ساتھ نہیں حدیث اور قرآن کے اقوال اور ان کے احکامات کے ذریعے اور سند اور دلیل کے ساتھ لوجک کے ساتھ بات کرنا صحابہ اگرام کا بھی طریقہ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی ہے باب نمبر 23 اثر کے بعد نماز قضاء اور اس کی ساببی نواز پڑھنا حدیث نمبر 362 حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گیا کہ آپ نے اثر کے بعد دو رکعتیں ترق نہیں کی نہیں فرمائیں یہاں تک کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملے آپ کو وفاد سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری آئی تو پھر اکثر اکثر نماز کے ادائیگی بیٹھ کر فرماتے تھے چنانچہ آپ اثر کے بعد دو رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے مبادہ کہ آپ امت پر آپ کی امت پر گراہ ہو کیونکہ آپ کو امت کے حق میں تخفیف پسند تھی یہ حدیث پہلی حدیث کے کچھ برخلاف ہیں لیکن اکثریت کے روح میں یہ حدیث شخص ہے یہ پہلی حدیث کے حوالے سے منسوخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جب حدیث میں یہ بتا دیا کہ اثر کے بعد دو رکعتیں ادا نہ کی جائیں تو اثر کے بعد سنتیں ادا کرنا حدیث کی نواہی یمنا میں ہے اس حدیث میں ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے حوالے سے تذکرہ فرما رہی ہیں کہ آپ آخری ایام میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آخری ایام مرض الموت میں اور بہت شدید بیماری اور بخار میں آپ مبتلاتے تو شدید بیماری کی وجہ سے حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے پھر اکثر اس بیماری کے دنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھی گویا عذر اگر بیماری یا کوئی اور جائز عذر ہے تو اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کی حالت میں جائز بھی ہے اور اگر عذر والا شخص بیٹھ کا نماز پڑھے گا تو اس کے عجر میں کمی نہیں ہوگی لائک رہا فی الدین دین میں جور نہیں ہے کیونکہ عذر اس کا خود ساختہ تو نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو اگر اس بیماری اس تکلیف اس مشکل کی وجہ سے وہ کھڑا ہوگی نہیں پڑھ رہا تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو اور ایسے صاحب عذر والے شخص کے لیے ایسے معذور کے لیے اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو عجر میں کمی نہیں ہے لیکن اگر شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے یعنی کہ کھڑا ہو کر پڑھنے اپنی قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی کمزوری نہیں بس ایک سستی ہے سستی ہے ایک کاہلی ہے جس کی وجہ پر وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کا عجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے بنسبت آدھا ہے یعنی بغیر عذر کے جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا عجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے کم ہو جائے گا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ بھی اور ان کا یہ طریقہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی اور سخولت کے حوالے سے کتنا طریقہ اور کتنا دھیان اور خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اگر ہم واضح طور پر اسے گفت دیکھ لیں تو آپ کو یہ حقیقت کلیرلی نظر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان دو عقاد پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے ان دو عقاد پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ دو عقاد آپ نے کلیرلی دیکھ لیے ساری حدیث میں آپ کو یہ واضح طور پر پتا چل گیا کہ کون سے دو عقاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ملتی جلدی حدیث آکی 363 بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ عنہ سے روایتیں کون نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عقاد خجر سے پہلے اور دو عقاد اثر کے بعد پوشیدہ اور عاشقارہ دون حالتوں میں کبھی ترق نہیں فرمائیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقاد سے پہلے ان عقاد پر خاص طور پر نماز نہیں پڑھی اور اس کے حوالے سے ہم یہ دو عقاد جو ہے ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ ان دو عقاد میں نماز جو ہے وہ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی باب نمبر 24 وقت گزر جانے کے بعد قضاء نماز کے لیے آزان دینا حدیث نمبر 364 حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں دن میں رات میں سفر میں حضر میں ہر وقت صحابہ اکرام ساتھ ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہم سب لوگوں کے ساتھ آخری شب میں آرام فرمائیں یعنی ساری رات سفر ہو رہے ہیں اور پھر تقریبا صبح کے قریب یعنی فجر کے قریب کا وقت ہے اور اس وقت ظاہر ہے ساری رات کے سفر سے جب صحابہ اکرام کچھ تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ دیر قیام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں قہش کا اظہار کیا خود ڈکٹیشن نہیں دی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ کبھی تذکرہ نہیں کیا صرف یہ کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں اور کچھ دیر آرام کر لیں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آرام کر لیں اور ہمارا دل ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آرام کر لیں صحابہ اکرام کو رسول اللہ آخری رات کی نیند جو ہے وہ بہت میٹھی نیند ہوتی ہے اور خاص طرح پہ اگر پہلی رات جاگا جائے اور پھر اگر کوئی آخری رات میں سو جائے تو پھر کیا امکان ہوتا ہے کہ پھر شاید جاگ فجر کے وقت نہ آئے کیونکہ ظاہر سارے جگراتے کے بعد اگر کوئی شخص سوئے گا تو پھر نیند بہت گہری ہوگی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے چونکہ تو ارام نے کہا کہ ہمارا دل ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آخری شخص پر ارام فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے آپ کے ڈر کا پیمانہ کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تم نواز کے وقت بھی سوئے ہوئے نہ رہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر خوف پریشانی اور استراب کے پیمانے کیا ہیں کہ کہیں سوئے نہ رہ جائیں اور سوئے رہنے کی بنیاد پر میری اور میرے ساتھیوں کی نماز نہ چھٹ جائے حسد بلال رضی اللہ تعالیٰ عن بولے کہ میں سب کو جگا دوں گا حسد بلال نے ذمہ لیا کہ میں جگا لوں گا گویا کسی ماتحت کسی قاتم کسی قلام پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میں جگا دوں گا جنہاں سے سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عن اپنی پشت اپنی اوٹنی سے لگا کر بیٹھ گئے گویا جو شخص قابل اعتماد ہو اس پر اعتماد کچھ حالتوں میں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور نماز کے جگانے کے لیے بھی ایک قابل اعتماد ایک موطبئر شخص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اب سب لوگ سو گئے حضرت بلال نے بھی ٹیک لگا لی اب ظاہر جگراتا بھی ہے سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو کیا ہوگا اور شیطان پہلے خون میں سرگردش کر رہے تو کیا ہوگا نین کا امکان ہے گئی ہوا مگر جب ان کی آنکھوں بنین کا غلبہ ہوا تو وہ سو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا یہ کونسا وقت ہے جس میں ابھی آپ نے پشتی حدیث میں جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا سورج کا کنارہ نکل چکا تھا آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا قول کہا گیا ابھی تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں تم جگہ دو گے تمہارے اعتبار تمہارے اعتماد پر ہم سو گئے گویا ایک سربرا ایک لیڈر ایک قائد ایک رحنمہ اپنے ماتحتوں سے حساب کتاب سوال اور مواخذہ کر سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے تمہارا قول کہا گیا حضرت بلال پوچھے بولے کہ وہ تو آج آج جیسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب جہا واپس کر دیا گویا جب ماتحت یا کوئی زیردست کوئی عذر کوئی اصل وجہ پیش کر دے جو جائز بھی ہو اور درست بھی ہو تو اس کو قبول بھی کر لینا اچھے رہنماؤں اچھے ریڈرز کا طریقہ ہے اٹھو اور لوگوں کو نماز میں نماز کے لیے آزان دے دو گویا قضا نماز کے لیے آزان دی جا سکتی ہے نماز قضا ہو چکی ہے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کی ادائیگی باجماعت بھی کی ہے اور آپ نے قضا نماز کی ادائیگی کے لیے آزان بھی دی اٹھو اور آزان دے دو نماز کے لیے آزان دے دو اس کو بعد آپ نے وضو کیا جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی گویا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اور سارے لوگوں کو نیند آ گئی اور جب بیدار ہوئے اور آنکھ کھلی تو سورج کا کنارہ نکل رہا تھا اور آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑی آپ نے نماز کب پڑی جب سورج اچھی طرح سے بلند ہو گیا کچھ باتیں پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ قضا نماز کے لیے ازان دی جا سکتی ہے قضا نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے آپ نے کی اور تیسری بات ہے کہ فجر کی قضا آپ نے کب ادا کی جس وقت جاگ آئی جس وقت یاد آئی اس وقت نہیں آپ نے جب سورج اچھی طرح سے بلند ہو گیا تو اس وقت آپ نے نماز ادا کی کچھ کی رائے میں یہ ہے کہ ازان کے دینے وضو کی تیاری اور سارے گروہ کو جمع کر کے جماعت کے لیے جمع کرنے میں یہ پیریڈ آٹومیٹکلی گزر گیا تھا کہ سورج اس وقت تک اچھی طرح سے روشن ہو گیا تھا اور پھر آپ نے نماز پڑھی آپ نے احتمام کر کے تاخیر نہیں کی تھی وہ ساری تیاری اور جماعت اور آزان اور وہ آپس میں جمع ہونے کی تیاری کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی تھی اور آپ کی تاخیر ارادتا نہیں تھی اس رائے کے رکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ان وقت میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے نماز جس وقت جا گئی فوری نہیں پڑھ لی تو اس سے دو حوالے نکلتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ان اوقات میں جت میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کچھ کی رائے یہ ہے کہ اس میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے اور کچھ کی رائے ہے کہ قضا نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی تو پھر اس کو explain کیسے کیا جائے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورج کے تلو ہونے کے اس پیریٹ کے بعد آپ نفل نماز سے تو ادا نہیں کی جا سکتی لیکن قضا نماز اگر فرض فجر کے چھوڑ گئے ہیں تو وہ ادا ہو سکتے ہیں وہ پھر اس کو کیسے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تاخیر ارادتا نہیں تھی وہ ساری تیاری اور جمع ہونے اور ازان دینے اور وضو کرنے کے پروسس کے وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی ورنہ جیسے ہی تیاری ہوئی آپ نے نماز ادا کر دی لیکن دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ اس اوقات میں اس وقت میں قضا نماز پہ ادا نہیں کی جائے گی وہ اسی حدیث کو حوالہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر نماز ادا نہیں کی جب تک سورج اچھی طرح چڑھ نہیں کیا باب نمبر پچیس وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز باج جماعت ادا کرنا حدیث نمبر تری سکسٹی فائی حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن آپ کی قیام گاہ میں اس وقت آئے جب صورت غروب ہو چکا تھا یعنی اثر کا وقت گزر چکا ہے اور قفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے خندق کونسا وقت ہے یہ حدیث کا پیریٹ کونسا ہے یہ مدنی دور ہے پانچ ہجری آپ کو معلوم ہے کہ دو ہجری میں بدر تین ہجری میں عہد اور پھر جب تین ہجری میں قفار مکہ واپس پلٹے تھے تو پھر پانچ ہجری میں یہود کی وہ دو قبیلے جو مدینہ سے نکالے گئے تھے انہوں نے خویائی بن اختب نے مشرقین مکہ کو بنو غدفان والوں کو اور اور مشرقین کے قبیلوں کو جمع کر کے بہت بڑا سا کمبائن فورسز کا ایک لشکر تیار کیا تھا احضاب کا لشکر تیار کیا تھا مدینہ کی طرف جب یہ چلے تھے تو مدینہ میں حضرت سلمان فارسی کی مشورے کی بنیاد پر اکیس دنوں میں ایک ڈس میل لمبی خندق خود دی گئی تھی ایسے ہی ہوا نا یاد آپ کو تاریخ پانچ ہجری میں ایسا ہوا اور اکیس دنوں کے بعد جب مشرقین مکہ مدینہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اتنی بڑی اتنی گہری وہ خندق جس کو عبور کرنا تقریباً محال تھا ان کے لیے ناممکن تھا جب یہ پہنچے تو وہ دھک رہ گئے حیران رہ گئے اور یہ پہلا دن ہے جب مشرقین مکہ نے آ کر خندق کے دوسرے کنارے کے اوپر پڑاؤ کیا زہر اتنا بڑا لشکر تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کی نفری کا لشکر اور پھر اس کا ایک روب اس کی ایک حیبت اور پھر آپ کا بتا ہے کہ پہلے دو دن تو مشرقین مکہ نے بہت کوشش کی انہوں نے تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے یہاں تک گھوڑوں کی ایڑ لگا کے عمر بن عبدود اور کچھ اور ان کے جنگی سورما انہوں نے خندق کو کراس بھی کر لیا تھا تو یہ پہلا دن اس میں خوف بھی تھا وہ غیبت بھی دی تو انہیں بڑے لشکر اور اس کے پڑاؤ کا ایک خوف اور وروب بھی تھا اور پھر پوری کی پوری خندق کی حفاظت کا معاملہ بھی ان کے لیے پیش نظر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اتنے کچھ پری آکیوپائیڈ ہو گئے کہ خندق کے اس پار بھی حفاظت کے لیے کیونکہ دشمن ایڈ لگا کے اپنے گھوڑوں کی ایڈ لگا کے پھر بھی کہیں کہیں کراس کرتے میں نظر آ رہے تھے تو اس سارے کی ساری حفاظت کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ گروہ جو ہے وہ اتنے کچھ حفاظت میں مصروف ہو گئے کہ ان کی اثر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اثر کی نماز چھوٹ گئی اور سب سے پہلے یاد کس کو آئی حضرت عمر کو یاد آئی حضرت عمر کی فضیلت ان کی نماز سے محبت اور ان کا ذوق کو شوق اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو یاد آئی اور وہ یاد آئے تو پھر سب سے پہلے کمی اور قطاعی ہوتی تھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی فوت ہو گئی اس کا گھر بار مال اخلو آیال لٹ گیا اتنے شدید غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدمت میں حاضر ہوئے مطلب آپ دیکھئے تو صحیح نا انہوں نے خندقیں کھو دی ہیں انہوں نے بھوک اور فاکے کھاٹے ہیں انہوں نے جہاد کیا ہے یہ یہ سرحق کی حفاظت پر موجود ہیں لیکن اتنے افضل اور اتنے زبردست رب پسندہ عمال کے باوجود اثر کی نماز چھٹنے پر کتنا شدید غم ہے کتنا دکھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہے اور قریش مکہ کو گرا بھلا کیا رہے ہیں کہ نہیں اتنے نیک عمال کی قیفیت میں بھی لٹ گو نہیں ہے نماز کی چھوٹ نیکوکار سے نیکوکار بڑے سے بڑے دیندار بڑے سے بڑے عالم بڑے سے بڑے مجاہد تک کو بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے نماز نیکوکار سے نیکوکار شخص کو بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے اور کوئی عذر نہیں ہے بڑی سے بڑی نیکی کر رہے ہیں تو کوئی نو میں اتنے بڑا نیکی کا کام کرو نماز نہیں پڑھنا ہی کوئی تصوری موجود نہیں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو کیا اور نماز اثر میرے لئے پڑھنا ممکن نہ رہا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اثر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروانے والے حضرت عمر ہے ان کی فضیلت اب یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اپنے سے علم میں عمل میں عمر میں پوزیشن میں سٹیچر میں اگر کوئی بڑا بھی ہو اس سے بھی کوئی کمی ہو رہی ہو تو اس کو یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے اس کا بھی یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے حضرت عمر کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یاد دہانی کروانا نہیں تھا وہ تو صرف اپنی نماز کے غم سے آئے تھے لیکن یہ بہرحال کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آجزی ہے انکساری ہے اطراف خطا ہے حضرت عمر نے آکے تذکرہ کیا تو فوراً اپنی اپنا اپرا محاسبہ اور اپنی کمی کا اطراف اپنی خطا کا اطراف یہ ہوتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ وہ اسرار نہیں کرتے اپنی گناہ پر اپنی کمی پر اپنی زیادتیوں پر اپنی نافرمانی اور اپنی سرکشیوں پر جمعیں اور ڈٹے نہیں رہتے جب انہوں پتہ چل جائیں اطراف خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اطراف خطا اللہ کے پسندیدہ روئی بندوں کا طریقہ ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جب کمی ہو جاتی کتاہی ہو جاتی تو کیا ہے اطراف خطا اس پر ندامت استغفار اور پھر اصلاح یہ سارے چیزیں نظر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیے میں اور پھر یہ بھی تو بتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے بشری تقاضوں سے بھول چوک کا معاملہ لاحق ہوا اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر بھول چوک خطا اور نسیان کے معاملات پر معاخضہ نہیں ہے اگر کوئی معاملہ بھول چوک کر اللہ کی نافرمانی ہوگی یا سرکشی ہوگی یا حقم ادولی ہوگی تو اس پر پکڑ نہیں اور پکڑ نہ ہونے کے وعدے کے باوجود بھی سورہ بکرہ میں دعا کے سکھائی گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے اللہ ہم پر بھول چوک ہو جائے تو ہم سے پکڑ نہ کرنا حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں پکڑوں گا لیکن پھر بھی سورہ بکرہ میں یہ دو انوار کے ذریعے دعا سکھا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑی پھر ہم نے وعدہ بطھان کا رخ کیا یہاں پر یہ موجود نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیر مکہ کے لئے کیا دعا فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نماز وستہ بہت کروا دی گویا نماز وستہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اس کی اہمیت اور نماز کی اہمیت جو ہے اس کا احساس ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بعد یہ بطھان کا رخ کیا آپ نے وہی میں نماز کیوں نہیں پڑی حدیث کی شرعہ بیان کرنے والی بتاتے ہیں کہ اسی جگہ پر نماز اس لئے نہیں پڑی کہ یہ وہ جگہ تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پڑاؤ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ شیطان نے پورے کے پورے گروہ کو نسیان اور بھولاوے میں ڈال دیا تھا تو یہاں شیطان کا فتنہ اثر انداز گوا تھا اس جگہ کو منتقل کر دیا جہاں پہ شیطان کا فتنہ آیا تھا بہت افیکٹیو طریقہ ہے کسی جگہ پہ جہاں آپ کو لگے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے فتنے ڈال رہا ہے ایک محول ایک جگہ ایک صحبت ایک سٹیشن ایک پوزیشن تو اصلاح کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا اس جگہ سے منتقل ہو جانا نمونہ نظر آ رہے بہرحال کہتے ہیں کہ ہم وادی بھتان کا رخ کیا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ اس لیے بھر رخ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ پانی وضو کے لیے یہ مویسر تھا اور جہاں پہ پڑا ہوتا ہوں یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا واللہ جو بھی بجا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے وادی بھتان کا رخ کیا آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم سب نے بھی وضو کیا پھر آپ نے غروبِ آفتاب کے بعد نمازِ اثر ادا کی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ازان نہیں دی گویا قضا نماز کے لیے ازان دی بھی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی دی جا سکتی لیکن پھر پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے قضا نماز باجمات ادا کی گویا قضا نماز باجمات ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اب یہاں سے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اثر کی نماز اور پھر مغرب کی نماز ادا کی تو معاملہ کیا ہوگا جب نماز قضا ہو جائے تو کیا قضا نماز کو پہلے ادا کرنا ہے یا اصل وقتی نماز کو پہلے ادا کرنا ہے میں دو ٹرمز یوز کروں گی رکھتا رب قضا نماز اور وقتی نماز وقتی نماز کونسی ہوگی جس کا وقت ہے اور قضا جو پچھلی ہے وہ چھٹ گئی ہے قضا نماز کونسی ہوتی ہے جدہ نستہ چھوڑی ہے نہیں فوج شدہ نماز اور قضا نماز وہ ہوتی ہے جو غیر ارادی طور پر بھول چوک سے ویسے ہی چھٹ گئی تو قضا نماز جب یاد آ گئی تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے اور وقتی نماز کا معاملہ کیا ہوگا اس میں آرام مختلف ہیں اکثر علماء کی رائی یہ ہے کہ قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے لیکن علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر ایک سے زائد قضا نمازیں ہیں اور ترتیب یاد نہیں تو بغیر ترتیب بھی ادا ہو سکتی ہے امام شافعی کا امام شافعی کی رائے ترتیب واجب نہیں ہے امام مالک کی رائے پہلے قضا ادا کی جائے گی پھر اصل نماز ادا کی جائے گی یعنی ترتیب رکھی جائے گی اکثریت کی رائے میں پھر بتا رہی ہوں یہی ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا اہلِ حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے وقتی نماز پڑھی جائے گی اور پھر قضا نماز پڑھی جائے گی یہ یاد رکھے گا کہ یہ سب کا سب اختلاف اس وقت ہے جب قضا نماز ایک ہے لیکن جب قضا نماز ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وقتی نماز پہلے اور قضا نماز بعد میں ہی پڑھی جائے گی اگر قضا نمازیں ایک سے زائد ہیں تو پھر کیا ہوگا قضا نماز بعد میں اور وقتی نماز پہلے پڑھی جائے گی اسی طرح امام احمد امام احمد بن حنبل کی رائی یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے اور ان کے نزدیک ترتیب کا وجوب اتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وقتی نماز ادا کر دی اور پھر اس کے بعد اس کو قضا یاد آگئی تو پھر وہ کیا کرے گا پہلے قضا ادا کرے گا اور پھر وقتی ادا کرے گا یعنی وہ وقتی ادا کر چکا ہے وقتی ادا کرنے کے بعد اس کو قضا یاد آئی پھر وہ قضا ادا کرے گا پھر وقتی پھر ادا کرے گا امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب اتنی اہم ہے کہ وقتی کو دہرا لیا جائے گا قضا کی ادا کی کے بعد جمہور علماء کی رائی یہ ہے کہ قضا بہتر تو یہ ہے کہ ترتیب ہی میں ادا کی جائے لیکن اگر وقتی نماز کا وقت نکل رہا ہے یا افضل وقت نکل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وقتی ادا کر لی جائے اور پھر قضا نماز بعد میں ادا کر لی جائے ٹھیک ہے جی میں نے سب آئیمہ کی رائے آپ کو بتا دی سب کی رائے اگر میں آپ کو سمپ کر دوں تو بسندیدہ کیا ہوگا کہ ترتیب کو ملحوز خاطر رکھا جائے اگر ایک نماز قضا ہے اگر ایک نماز قضا ہے تو ترتیب کو ملحوز رکھا جائے لیکن اگر ایک سے زیادہ نماز قضا ہو چکی ہیں تو پھر پہلے وقتی کو اور پھر قضا کو ترتیب میں لیکن this depends also on the time of the وقتی نماز اگر وقتی نماز کا بھی وقت گزر رہا ہے یا وقتی کا افضل وقت گزر رہا ہے تو یہ رائے موجود ہے کچھ علماء کی کہ پہلے وقتی کو افضل وقت میں اور وقت میں ادا کر لیا جائے اور قضا کو بعد میں ادا کر دیا جائے باب نمبر چب بیس جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسے پڑھ لے حدیث نمبر 366 حضرت نص بن مالک رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اس نماز ہم کیا کہتے ہیں فوت ہو گئی قضا ہو گئی یا فوت ہو گئی تو جو ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے اس کا یہی کفارہ ہے فرمانِ الٰہی ہے نماز کو یاد آئنے پر قائم کر لو آقے میں صلات الزکری نماز کو یاد آئنے پر قائم کر لو تو گویا جو ہی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز جو ہی یاد آ جائے جاگ آ جائے یا یاد آ جائے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کو اسی وقت ادا کر لیا جائے یہ حدیث نفی کرتی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان دو عقاد پر قضا ادا نہیں کی جائے گی یعنی آپ کو بتایا کہ آپ نے دو عقاد پر کہا کہ نماز ادا نہیں کی جائے گی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان وقت میں قضا نماز پر ادا نہیں کی جائے گی اور امام ابو حنیفہ کونسی حدیث کو حوالہ بناتے ہیں وہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی دیر تک ٹھہر گئے تھے اور صورت جب اچھی طرح سے چڑھ گیا تھا تو اس وقت اپنے نماز پڑھی لیکن اس حدیث کا حوالہ لے کر باقی تینوں آئیم آئی کرام یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان دو اوقات میں اگر کسی کو قضا نماز یاد آ جائے خاص طور پر تو اے لئے آپ تاب کے بعد جاگا جائے فجر کے لئے یاد آ جائے تو قضا نماز کو اس وقت میں پڑھا جا سکتا ہے یہ معاملہ تو ہو گیا قضا نماز کا اس میں دو ارال بطم موجود ہیں ایک حدیث میں یہ تو خیر بتا دیا نا کہ جو قضا نماز ہے اس کا کفارہ پھر کیا ہے اس کی ادائیگی اگر نماز چھٹ گئی فوت ہو گئی تو اس کا کفارہ اس کو دہرانا ہی ہے اس کو دہرا کر اس کو قضا ادا کرنا ہی ہے لیکن اگر نماز دانستہ چھوڑی پھر کیا کیا جائے گا اس میں آراب فرق ہے یہ نماز پزا نہیں ہے آمدن چھوڑی گئی ہے تو آمدن چھوڑی بھی نماز کا معاملہ کیا ہوگا یاد ہونے کے باوجود سستی سے شاپنگ میں پارٹی میں کسی چیز میں نماز دانستہ چھوڑی گئی اس کا معاملہ کیا ہوگا کچھ کے نزدیک اس کی کوئی قضا نہیں ہے ان کے نزدیک ہے اگر شریعت ہے کوئی تصور ہی نہیں دیا نہ کوئی قضا نہ کوئی کفارہ کوئی آپشن ہی نہیں دی گئی you have to you can just can't get away اگر کفارہ دے دیا جاتا تو پھر آپشن رہ جاتی نا تو کچھ کے نزدیک تو قضا ادا نہیں کی جائے گی لیکن اکثریت کے نزدیک یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ قضا دانی کی جائے گی ان کا خیال یہ ہے کہ صرف استغفار ہوگا اور اصلاح ہوگی لیکن قضا دانی ہوگی لیکن اس کے برعکس کچھ کی رائی یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ قضا بھی ادا ہوگی کیونکہ نماز اس پر فرض تھی دانستہ چھوڑی ہوئی پر اس گروہ کے رائے میں اگر دانستہ نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا ہوگی کیونکہ نماز فرض تھی دانستہ چھوڑ بھی تھی قضا ادا ہوگی استغفار بھی ہوگا قضا بھی ادا ہوگی اور ان کی رائے میں یہ ہے کہ اگر قضا ادا کی تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن گناہ لازم رہ گیا نافرمانی کا سرکشی کا سوستی کا کاہلی کا گناہ رہ گیا لیکن قضا کی ادایگی کی وجہ سے فرض بہرکیف ادا ہو گیا اب ایک اور سوال کہ یہ تو وقتی چھوڑی ہوئی نماز یا وقتی قضا کا حوالہ ہے قضا اے عمری کا معاملہ کیا ہوگا زندگی کی بہت سی نمازیں جو لاعلمی جہالت سستی ویسے ہی دین کی دلگی یا ویسے ہی نافرمانی اور زد کی بنیاد پر زندگی کی نمازیں چھوڑ دیں ان کا تصور کیا ہوگا اس کو اس طرح میں قضا اے عمری کہا جاتا ہے قضا اے عمری کا تصور کیا ہے ہماری نزدیک تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ چھوٹی بھی نمازوں کا کفارہ بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں اتنا گندھم اتنا فلان اتنا صدقہ ایسا کوئی تصور قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں کوئی کفارہ موجود نہیں ہے حدیث نے قرآن نے کوئی کفارہ چھوٹی بھی نمازوں کا واضح طور پر سجیسٹ نہیں کیا قضا اے عمری کے حوالے سے کچھ لوگ تو اپنی قضا نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن حدیث میں اور قرآن میں قضا اے عمری کو ادا کرنے کی تاقید موجود نہیں ہے آپ نے کسی حدیث میں یہ تاقید نہیں کی ہم نماز کے بارے میں کتنے واضح حکمات پڑھ رہے ہیں کتنی قطب پڑھ رہے ہیں ہم نے کہیں کسی کسی اتنی ڈیٹیل حدیث جتنی نماز کے بارے میں حدیث ہیں اتنی کسی اور دین کے معاملے میں حکم نہیں ہے اور اتنی حدیث کے قضانے کے باوجود کوئی حدیث کا قضانہ کوئی سنت کا نمونہ ایسا موجود نہیں کہ آپ نے کسی صحابی کو کسی کو جو دیر سے دائرہ دین میں داخل ہوا جیسے سستی کیش ہے زندگی میں آپ نے کہیں یہ تاقید نہیں فرمائی کہ قضا اے عمری ادا کرو تو قضا اے عمری کا تصور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاں جو کرن نمازیں چھوڑ گئیں حال کے دور میں ابھی کرن تازی تازی نمازیں چھوڑ گئیں ان کی تو قضا میں نے آپ کو بتایا ادا کرد دی جائے گی لیکن جو پچھلی ساری زندگی کی نمازیں چھوٹیں قضائیں عمری کی شکل کی دھدیث اور قرآن میں موجود نہیں ہیں پھر طریقہ کیا ہے استغفار استغفار انعبت توبہ کرنا رب کی طرح پلٹ آنا اور پھر توبہ کیسی ہوگی حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا توبہ تو نسو کیا ہے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا حضرت عمر نے فرمایا تھا توبہ تو نسو یہ ہے کہ گناہ کا کرنا تو در کنار گناہ کا ارادہ بھی تمہارے دل میں نہ آئے یہ ہے توبہ تو نسو تو قضائیں عمری کا تصور تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئیں ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ استغفار کرے گا اور توبہ تو نسو کرے گا اور پھر اصلاح کر لے گا اس کے بعد نمازیں چھوڑنے کی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا نماز چھوڑنے کا تصور تو در کنار نماز چھوڑنے کا خیال سوچ وہ بھی اس کے دل میں نہیں آئے گی یہ ہے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی کمی کی ادائیگی کا طریقہ توبہ استغفار اور توبہ تو نسو اور اصلاح لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو پھر بھی شدید غم اور پریشانی اور دکھ کہ میری تو بہت ہی چھوٹ گئی پھر کیا کیا جائے ایک تو اولانا معدودی رحم اللہ تفہیم اللہ حدیث پر بہت ہی خوبصورت انسخہ لکھتے ہیں اور بڑی پیاری سے تجویز ہے لوگوں کو بھی یہ سمجھا دیا کریں کیونکہ یاد رکھئے گا وہ شخص تو ساری زندگی نمازی نہیں تھا اور سستی اور قاہلی کی بنیاد پر نماز چھوڑتا رہا آپ نمازی بنا ہے اور اسے کہہیں کہ اکہری نہیں نہیں دھری دھری نمازیں پڑھو یعنی پہلے تم ایک زہر کی نماز پڑھنے سے سستی کرتے تھے اب ایک زہر نہیں وہ پجلی اٹھارہ سال کی عمر والی زہر کی نمازیں بھی ادا کرو این ممکن ہے کہ وہ پھر شاید بھاگ جائے گا اس پر دھری مشکر ڈالنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اگر اکہری کی بجائے دو دو نمازیں پڑھنی ہیں پچھلی بھی پڑھنی پڑھیں گی تو نماز میں وہ خشو اور خضو بھی نہیں رہے گا ہوگا کہ نہیں زہر جس کا پتہ ہے کہ ایک ہی بجائے دو نماز پڑھنی ہیں اب والی بھی پڑھنی ہیں اور اٹھارہ سال پہلے والی بھی پڑھنی ہیں آج آپ نے دیکھا کہ بس وقت لوگوں نے ڈائریز منٹین کی ہوتی ہیں ریکارڈ منٹین کی ہوتے ہیں اور پر ڈے کے حساب سے وہ اپنی نمازیں کینسل آؤٹ کرتے جاتے ہیں بہت خشو اور خضو ضرور ہے تقوی کی کیفیت ضرور ہے لیکن شریعت نے اس چیز کی تجویز نہیں دی ایک دو شخص پر بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کی نماز کا خشو اور خضو گھٹ جائے گا تو بس شریعت نے سکھایا کہ یہ نماز پڑھتے رہو توبہ کرو اس تقویر کرو اسلاح کرو اور اب حال کی نمازیں پڑھتے رہو اور مستقبل کی فکر کر لو اور آنہ مودودی رحم اللہ علیہ یہ تفیم الحدیث میں تجویز دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پھر بے فکر ہو تو وہ جو سنت رکھتے ہیں اور نفل جو وہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے اس میں یہ نیت اور اس میں یہ خواہش اللہ سے کر لیا کرے اور اللہ سے یہ دعا کر لیا کرے کہ یہ جو سنتیں اور یہ جو نوافل میں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو میرے گزشتہ زندگی کے فرائز کا کفارہ بھی بنا دینا تو یہ قضائے عمری کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہوگا اور ہو سکتا ہے اصلا زہر کی نماز چار فرض چار سنتیں چار سنت چار فرض اور دو سنتیں کم از کم پڑھی جائیں گی اس میں ان دونوں سنت میں یہ نیت کر لی جائے کہ اگر میں نے پیچھے کچھ زندگی میں زہر کی نمازیں چھوڑی تھیں اپنے سکول کالیج کے زمانے میں چھوڑی تھیں تو کیا کریں اللہ یہ میری ان چار سنتوں کو میرے ان چار گزشتہ زندگی کے فرائض کا کفارہ بنا دینا ایک تو یہ طریقہ اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا عملی کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ اس تغفار کے ساتھ نمازوں کی کمی اگر کسی سے خوٹ گئی ہو گئی تو پھر اس کے ایک کفارے کا طریقہ ہے لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا لوگوں کو نمازوں کی طرف مائل کرنا انشاءاللہ لوگوں کو کی مسلطہ کی طرف مائل کرنے والا اس کی دعوت پر لوگ نماز پڑھیں گے تو ان کے پڑھی جانے والی نمازیں اس کی نمازوں کی کمی کا کفارہ ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو لہٰذا اپنی سنتوں اور اپنی نوافل پر نیت کر لینا اللہ سے دعا کر لینا کہ ان کو فرائض کا کفارہ بنا دے اور لوگوں کو اگر اپنی زندگی نماز سے دوری میں گزی تو لوگوں کو نماز کی طرف مائل کر کے ان پڑھنے والوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنا کے ان کی نمازوں کو اپنی گزشتہ نمازوں کا کفارہ بنا لیا جائے باب نمبر ٹوئنٹی سیون حدیث نمبر ٹری سکسٹی سیون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں ہو گویا تم نماز ہی میں ہو ایک تو یہ کہ پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب ہیں نماز کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کہ نماز کتنی افضل اور کتنا زیادہ عجر و ثواب والا عمل ہے کہ نماز کیا نماز کا انتظار کرنے والے کو بھی اتنا عجر دیا جا رہا ہے نماز کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے نماز کیلئے انتظار کرنے والے کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو اتنا ہی عجر دے دیا جاتا ہے جتنا نماز کی حالت کاجر نماز کا انتظار افضل عمل ہے اللہ کی ارش کے سائے میں جو ساتھ کچھ نصیب ہوں گے ان میں سے ایک کونسا ہے جو نماز کا انتظار کرتا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے اسی طرح نماز کی تیاری کرنے والا نماز کی ریسیپشن کر کے نماز کی طرف جانے والا حدیث کیا فزیرت بتاتی ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کی طرف چل کے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے ہر قدم پر دس نیکیاں دس کناہوں کی وقشش دس درجات کی بلندی دس رحمتیں دس برکتیں اس کے شامل اقال کی جاتی ہیں اور جب وہ مسجد جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے یہ ہے نماز کا استقبال یہ ہے نماز سے پہلے اس کی تیاری یہ ہے نماز کا انتظار اور یہ بھی سمجھاتا ہے کہ انمال عمالو بن نیات عمال کا دالوبہ دار نیتوں نہیں پر ہے نماز کا انتظار کیا تھا نمازی کی نیت ہے نمازی کا ارادہ ہے تو لہٰذا یہ وقت جو نماز کے انتظار میں گزرا اس میں نیت نمازی کی ادائیگی کی ہے اس وقت میں بھی وہی عجر دیا جائے گا جو نماز کا عجر ہے پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ بہت قدردان ہے اور صرف نماز سے پہلے ہی نماز کے بعد بیٹھنے والے کو بھی تو عجر دیا جاتا ہے اسی سے ملتا چلتا عجر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا ہے تسبیح کرتا ہے دعائیں کرتا رہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے حق میں ہوتی دیر بکشش و رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھنے والا بھی اتنا ہی عجر لیتا ہے جتنا نماز پڑھنے والا نماز کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف فضائل و فضائل نیکیاں ہی نیکیاں عجر ہی نجر بکششیں بکششیں نجات ہی نجات اور ویسے بھی فجر کی نماز سے اس شاک کی نماز تک بیٹھنے والا یہ بھی نماز کے بعد ہی بیٹھ رہا ہے نا فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر کے اپنی جگہ پر جو شخص بیٹھا رہتا ہے جہاں تک کہ سورج جتی طرح تلو ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس شاک کی نماز ادا کر کے اٹھتا ہے تو اس کو ایک حج اور عمرے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے تو نماز سے پہلے بھی انتظار اور نماز کے بعد بھی قیام یہ ساری چیزیں بائیسے عجر و ثواب ہیں اور بجعل نی مقیم صلاتی و من صریعتی اور ویسے بھی یہ بتا چل رہا ہے کہ شاک کی نماز جب سورج اچھی طرح سے تلو ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنیں اچھی طرح سے پھیل جاتی ہیں تو شاک کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ہاں جیس کتاب کی آخری حدیث حدیث نمبر 369 حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر حضرت عبو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اصحابِ صفحہ نادار لوگ تھے آپ کو بتا ہے کہ جب مسلمان حجت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو تو خالی ہاتھ تھے کنگلے لوٹے پھٹے کافلے مکہ سے مدینہ جب آئے تھے اور وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاخت کا وہ نمونہ کہ کیسے گھر بانٹے گئے تھے آنگن بانٹے گئے تھے سہن بانٹے گئے تھے باغ بانٹے گئے تھے کاروبار بانٹے گئے تھے تجارتیں بانٹی گئی تھی تو یہی وہ ایک اور نمونہ یہاں پر مسلمانوں کے بہمی بھائی چارے اور محبت کا معاملہ تذکرہ آ رہے ہیں اسحابِ صفحہ نادار لوگ تھے اسحابِ صفحہ صفحہ کہتے ہیں ایک چبوترے کو مسجدِ نبوی سے ذرا سے ہٹ کر ایک جگہ پر ایک چبوترہ سے بنا دیا گیا تھا اور یہ ایک تعلیم حاصل کرنے والوں کیلئے ایک نشیس تھی اور یہاں پر کونسے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہما وقت جنہوں نے اپنے آپ کو فول ٹائم ہما وقت دین سیکھنے کے لیے اپنا ہی زندگی کو مختص کر دیا تھا انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اپنے فول ٹائم کام کاج کاروبار زراد سنت کھیتیاں سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا کاروبار دھندے چھوڑ کر یہ خالص انہوں نے اپنا وقت دین قرآن حدیث کی تعلیمات سیکھنے کے لیے مختص اور مخصوص کر دیا تھا ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کو خاص کر دیا تھا اپنی زندگی کو قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کے لیے تو یہ وہ اصحابِ صفحہ تھے حضرت ابو حریرہ کا نام انہی اصحابِ صفحہ کی صف میں شامل ہے اصحابِ صفحہ نادار لوگ تھے ظاہر ہے جو ہمہ وقت دین کا کارکن ہو جائے گا پھر اس کے پاس مال کمانے کا تو وقت نہیں ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگیا ٹھیکنے دین پہ ریسوں کو بھی نہیں چھوڑتا اصحابِ صفحہ نادار لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ اصحابِ صفحہ سے تیسرا آدمی لے جائے اور اگر چار کا کھانا ہے تو پانچپاں یا چھٹا ان میں سے لے جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی معاشرے کا ایک طریقہ معاشرہ کا کمزور طبقہ معاشرے میں دین کے ہما وقت خادم ان کی کفالت کا طریقہ کیا ہے ایک دوسرے کے لیے عیسار خیرخاہی وہ لوگ جو کمان نہیں سکتے یا جو کمان نہیں پاتے ان کی خیرخاہی ان کے لیے عیسار اور اخلاص وہی موقعات کا طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے جب کہا کہ اگر دو کا کھانا ہے تو تیسرے کو لے جاؤ تین کا کھانا ہے تو چوتھے کو لے جاؤ آپ کا حکم آیا ہے تو صحابہ اکرام ریاکٹ کرتے تھے ریسپونڈ کرتے تھے فوری عطاق کیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ تین آدمی لے گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ دس آدمی لے گئے لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور آپ نے خود کر کے نہیں دکھایا حدیث اور سنت ملتی جلتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو صحابہ اکرام کو کچھ حکم دیا اور خود کر کے نہیں دکھایا بلکہ خود کیا تو سب سے بڑھ کے بہترین نمونہ قائم کی لوگوں کو تو کہا کہ اگر دو کا کھانا ہے تو ایک کو لے جاؤ خود دس کو لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق تین کو لے جاتے نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ دس آدمی کو لے گئے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس وقت گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ میری اہلیہ اور ایک خادم بھی تھا جو میرے اور میرے والد کے گھر کے درمیان مشترکہ طور پر کام کرتا تھا گویا ان کے گھر میں یہ ان کے والد ان کی والدہ ان کی بیوی اور ان کا غلام یعنی پانچ لوگ تھے تو جب پانچ لوگ تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پانچ ہے تو چھٹے کو لے جاؤ لیکن حضرت ابوبکر تین کو ساتھ لے جا رہے ہیں یعنی فستہ پہ کل خیرات بھلائیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ بھی پرتا چلتا ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ماں اور بچوں کے درمیان بھی مشترکہ خادم ہو سکتا ہے خیر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رات کا کھانا کھا لیا حضرت ابوبکر کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ طریقہ اور ان کے ساتھ بے تقلفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان کا کشادہ ہونا اپنے ساتھیوں پر یہ نظر آ رہے ہیں رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کیلئے وہیں ٹھہر گئے پھر عشاء کی نماز پڑھ لی اور لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا تناول فرمایا اس کے بعد کافی رات گئے اپنے گھر آئے کیا پتہ چل رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا کسی کے گھر میں رہنا ان کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے وہ جبار بار کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے نا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگہ نہیں جا سکتا تو یہ معاملہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابو بکر رہے عشاء کی نماز ادا کی پھر اس کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے تاخیر سے پھر اپنے گھر آئے اور پھر گھر آ کے بھی بات چیت کی اور میمانوں کے حوالے سے بیوی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ گفتگو کی تو عشاء کے بعد جو جائز ضروری فرائض کی باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اچھا پھر گھر آئے دیر سے گھر آئے نا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے مہمانوں یہ مہمان کو چھوڑ کر تم کہاں ٹک گئے تھے گویا بیوی شوہر کو جائز بات پر شکوا کچھ سوال کچھ بات پوچھ کچھ کر سکتی ہیں تم کہاں ٹک گئے تھے وہ بولے کیا تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھلایا یعنی ظاہر ہے انظر ابو بکر کو پھر فوراں کس چیز کی فکر ہوئی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی فکر ہوئی کہ مہتی دیر سے آئے تو تو ظاہرے بیوی پوچھ رہی ہے تو کھانا نہیں کھلایا فوراں پوچھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے بتایا کہ آپ کی آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا اصل میں یہ آداب اور سری کے بھی ہیں اور شریعت کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان کو بھی میزبان کے ساتھ مل کر اور میزبان کو مہمان کے ساتھ مل کر کھانا یہ بھی آداب ہے مہمان نوازی کے کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں تمہارے خوف کے کہیں جھا کر چھپ گیا حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا ڈر تھا کہ میرے والد مجھ سے پوچھیں گے کہ دین مہمان میں نے گھر بھیجے تھے تو تم نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تو حضرت عبد الرحمان کا اپنے والد سے خوف زدہ ہونا یعنی باپ کا ڈر برحق ہے ہو سکتا ہے باپ کا عدو باپ کا احترام باپ کے سوال جواب پوچھ گچ ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کا خوف یہ حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر صدیق جیسے گھر آنے میں نظر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا بیٹا جس کی جو بیائیں ہوئے ہیں شادی شدہ ہیں گھر ہیں غلام ہیں وہ بھی اپنے باپ سے خوف کرتا نظر آتا ہے ہاں چھوٹے چھوٹے بیٹوں سے مائیں اور باپ ڈرتے نظر آتے ہیں وہ محول دیکھ لیجی یہ اتنا بڑا بیائیا ہوا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے خوف کے کہیں چھپ گیا حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر نے کہا اہل آئیم بہت سخصص کہا اور خوب کوسا پر مہمانوں کو گویا ہوئے یعنی باپ اپنے بیٹے کو اتنے بڑے جوان بیٹے کو بھی غلط بات پر برا بھلا کہہ سکتا ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بچوں کی اکاؤنٹیبلیٹی بچوں کی تربیت بڑے بڑے جوان بیائے ہوئے شادی شدہ بچوں بالغ بچوں کی بھی تربیت کیلئے ماں باپ کچھ حد تک سختی کر سکتے ہیں اور کرنا حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر کا طریقہ ہے اور یہ ساری کے ساری سختی کے سوالے سے تھی مہمان نوازی کی تربیت کی جا رہی ہے کہ مہمان تمہارے گھر میں بیٹے ہیں اور تم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی ان کو گلائے پلائے نہیں کوئے حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر صدیق کے ہاں مہمان نوازی کی اہمیت کتنی ہے اور اچھے میزبان کے طریقے اور سنت نظر آ رہی ہیں خود بھی کر رہے ہیں بیٹے کو بھی سکھا رہے ہیں بیوی کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہو رہی ہے یہ ہیں اچھے میزبان کے نمونے پھر انہوں نے کہا کہ قسم ہے میں ہرگز نہیں کھاؤں گا یعنی انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا عبد الرحمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب لکمہ لیتے تھے پھر کھانا جو ہے وہ میمانوں کے سامنے چندیا گیا اور پھر جب کھانا دسترخان پر میمان ہو گیا آگے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمان جو ہے وہ اب اپنا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دسترخان پر حال کیا ہوا کہ ہم جب لکمہ لیتے تھے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا تہاں کہا کہ سب میمان سیر ہو گئے اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ کھانا بچ گیا ہاں کیا تھا یہ قرامات تھی آپ کو پتہ ہے نا کہ نبیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے موجزات دی ہیں نا یہ کھانے کے پانی کے اور بھی کچھ موجزات عارضی موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل موجزات تو نہیں دیا گیا تھا لیکن اس قسم کی متفرق سے عارضی موجزات آپ کی حیات تغیبہ میں موجود ہیں لیکن نبی کے علاوہ جب اس قسم کے سپر نیچرل اور غیر نارمل جو حالات ہیں یہ جب رونما ہوتے ہیں تو ہم ان کو موجزہ نہیں کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کرامات اللہ کے رسولوں کے علاوہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے سوالہین اور نیک بندوں کے ساتھ جب سپر نیچرل فنومناز ہوتے تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ انبیاء کے موجزات پر ایمان لانا تو عقیدہ رسالت اور ایمان بررسل کے لیے لازمی جزو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے گئے تھے ان کو ماننا ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے گئے تھے ان پر ایمان لانے کے لیے ان دونوں موجزات کو ماننا لازم ہے اس کے بعد ایمان بررسل مکمل نہیں ہوتا لیکن صالحین اولیاء اللہ لگن ایک کوکار بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بس وقت کچھ کرامات سے نوازتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے قرامات کا مطلب کیا ہے قرامات قرم سے ہیں قرم کس کو کہتے ہیں عزت کسی کو عزت دینا کسی کو پریسٹیج دینا اس کو پوزیشن دینا تو لہٰذا قرامات عزت سے ہیں عزت دیئے جانے والے واقعات تو قرامات اللہ سبحانہ وتعالی کچھ اپنے نیکوکاروں اپنے سوالحین اپنے اولیاء اللہ اپنے کچھ عبادت گزاروں کو کچھ قرامات سے نوازتے ہیں حقیقت ہے ایمان لا لانے والا اس کا ایمان کم نہیں ہوتا ایمان کی کمی کا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی قرامت پڑھنے کے بعد ایمان لانے پر دل ہے تو ایمان لائیں اور اگر کسی قرامت کو سننے یا سمجھنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اگر آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس کو نہیں مانیں گے تو اس میں ایمان میں خلر نہیں آئے گا کچھ والی اللہ کی قرامات مشہور ہے معاشرے میں اور وہ بڑی عجیب سے لگتی ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بے شک نہ مانیں لیکن یہ تو بخاری شریف میں صحیح حدیث پر واقعہ موجود ہیں تو لہذا صحیح حدیث ہے اس کو مان لینا بہرحال بہتر ہے لیکن پھر بھی میں پھر دہر آ رہی ہوں کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نکوکار بندوں کے ساتھ جو یہ اس قسم کے معاملات ہوئے ان کو اگر نہ بھی مانیں تو اس سے ایمان میں قلل نہیں آتا بہرحال یہ کچھ قرامت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا ویسے زیادہ بچ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا دیکھا وہ ویسے ہی ہے بلکہ اسے زیادہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے کہا اے قبیلہ بنی فراز کی بہن یہ کیا مانچ رہا ہے انہوں نے ارز کیا اے میری آنکھوں کی تھنڈک جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلافہ گیا یہ لوگ دل کی تنگی سے بچ جاتے تھے کھانا بہلے سے تین گناہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر اس میں حضرت ابو بکر نے تناول فرمایا اور کہا ان کی یہ قسم شیطانی کی طرف سے تھے قسم کھائی تھی انہوں نے قسم توڑی اور قسم کو توڑنے کا کفار آدھا کیا قسم شیطانی کی طرف سے تھی کہ ایک لکمہ اسے مزید تھا اور باقی ماندہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک اور گروہ کے درمیان کچھ اہت تھا جس کی مدد گزر چکی تھی تو ہم نے بارہ آدمی لہدہ لہدہ کر دی اصل حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احلِ اصابِ صفحہ کو کھلانے کے لیے ان کے بارہ گروپس بنا دیئے تھے اور ان گروپس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا بارہ آدمی علیہ دہ علیہ دہ کر دی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے ان سب نے اس میں سکھایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ان نے کچھ ایسا ہی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب کتاب مواقع تصلاح جو ہم نے پڑھی اللہ ہمیں اس کا فہم اتا فرما اللہ اس کے حقامات کو یاد رکھنے کے لیے ہم سب کو شرح صدر کر دے اللہ یاد رکھنے ان پر عمل کرنے نماز کے اوقات کو یاد رکھنے نماز کو اول افضل اوقات میں ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو نماز کے اوقات اور نماز کے طریقہ ادائیگی میں جو کمیاں اور قطاہیاں موجود ہیں حدیث کے اس حفظ سے ان کمیوں اور غلط اقیدوں اور غلط رفیوں کو دور کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسان فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رخمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العیسات اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ اللہ و بالعالمین آمین سمامین